ترقیاتی کاموں کے ذریعے لاہوریوں کے دل جیتنے کا پلین حکومت کا الڈی اے کو رواں ماہ تین بڑے منصوبے شروع کرنے کا پلین شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن، بابو سابو اپگریڈیشن، اکبر شاک ری موڈلنگ انڈر پاس اور فلائی اوبر منصوبہ بھی شامل حکومت نے تینوں منصوبوں کے فنڈز الڈی اے کو منتقل کر دیئے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علاوہ دین سے زین بتائیے گا یہ منصوبے کب سے شروع کیے جانے کا امکان ہے تین میکا پروجیکٹس کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی جانب سے الڈی اے کو سونپی گئی ہے ان منصوبہ جات پر تعمیراتی کام کا آغاز رواں ماہ میں ہی شروع کر دیا جائے گا حال ہی میں جو پنجاب میں سیاسی کشیدگی پیدا ہوئی اس کی وجہ سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے تھے اور بیشتر ترقیاتی منصوبوں پر کونٹریکٹرز کی جانب سے ادم تلچسپی کا اظہار کیا گیا جس کی وجہ سے ان کے جو ٹینڈر ہیں ان کو منصوب کرنا پڑا لیکن اب پنجاب حکومت کی جانب سے سیاسی کشیدگی کے باوجود ترقیاتی کاموں کے ذریعے لاہوریوں کے دل جیتنے کا پلان بنایا گیا ہے اور نئے سال کے پہلے ماہ میں ہی الڈی اے کو تین میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا ٹاسک سوم دیا گیا ہے الڈی اے کو پلاہ حکومت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تین میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز رمہ ماہ میں ہی شروع کر دیا جائے جس میں شادرہ ملٹی لیور گریٹ سپریشن پروجیکٹ جو کہ دو ہزار سترہ سے کاوش کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے کا آغاز کیا جائے لیکن اس منصوبے کو بھی رمہ ماہ جنوری میں ہی شروع کر دیا جائے گا اسی طرح بابو سابو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو بھی رمہ ماہ شروع کرنے کا پلان بنایا گیا ہے سینٹر اوف لاہور میں اکبر چوگ ری موڈلنگ انڈر پاس اوف لاہور کا منصوبہ ہے پنجاب حکومت نے بھی اس منصوبے کو بھی رمہ ماہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں وزیراللہ پنجاب کی ہدایت پر لڈی اے نے تینوں منصوبوں کے ٹینڈر لگا دیئے ہیں اور جو ڈیڈ لائن گزا کی گئی ہے اس کے مطابق شادرہ ملٹی لیول کریڈ سپریشن پروجیکٹ کا ٹینڈر تیرہ جنوری تک ہلاڈ کر دیا جائے گا اسی طرح بابو سابو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو جنوری کے آخر میں شروع کیا جائے گا جبکہ اکبر چوک ری موڈلنگ کا جو منصوبہ ہے اس کو پندرہ جنوری تک شروع کرنے کا جو پلان ہے وہ بنایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تینوں منصوبوں کے جو فانٹ ہیں وہ ایل ڈی اے کو منٹکل کر دیئے گئے ہیں ایل ڈی اے کی جانب سے ان تینوں میگا پروجیکٹ کے جو ٹینڈر ہیں وہ کونٹریکٹر سے طلب کر لیے گئے ہیں اور روہ ماں میں ہی اس کے جو ورک آرڈر ہیں وہ جاری کرنے کے بعد سامیرتی کام کا آغاز کر دیا جائے گا بہت شکریہ زین آپ ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے سوالے سے اور زمان پارک میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے پنجاب کی سینئر پارٹی قیادت کو طلب کر دیا امران خان کی زیر ستارت اجلاس میں سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی صوبائی اسمبلی کے اجلاس اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے وورٹ پر مشاورت بھی ہوگی زمان پارک میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ چکی ہے جو کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے پنجاب کی سینئر پارٹی قیادت کو طلب کر دیا اور آپ کو وزید بھی بتائیں کہ امران خان کی زیر ستارت اجلاس میں سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس اور وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے وورٹ پر بھی مشاورت ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سوالے سے دمان پارک میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے آپ کو برائی راست لے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر وفاقی وزیر قانون آزم عزیر تارڈ میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں ان میں سلجھاؤ ان میں لوگوں کے تنازعات کو تیہ کرنے کا عمل ہوتا ہے اس میں گفتو شنید شریک ہوتی ہے عمل دخل ہوتا ہے اس میں آپ چیزوں کو تلوار کی بجائے گولی کی بجائے بات چیز سے حل کرتے ہیں قانون کے مطابق چلتے ہیں اور یہی عمل ہمیں خود بھی اپنانا چاہیے اگر ہم دوسروں کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو when it comes to us میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں خود قانون کی پاسداری کرنی چاہیے آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہی ہمارے سینئرز کی اقدار تھی ہم نے over the years profession کے حوالے سے کافی چیزوں کو ignore کیا اور اس میں چشم پوشی ہوئی ہماری نسل سے میں کہوں گا اور اس کے سفررز جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں ہمارا آج کا نوجوان وکیل ہے آپ کو معنوم ہے کہ independent lawyers group نے مرحوم آسمان جینگیر صاحبہ کی قیادت میں 2009 میں وقلہ سیاست میں قدم رکھا اور اس کو reorganize کیا اور ہمیشہ کوشش کی کہ constructive politics کی جائے بات چیز سے ہٹ کے عمل پہ یقین رکھا کچھ major reforms ذرکار تھی جس میں ایک جو reform ہے وہ legal education کے حوالے سی اس پہ کام کیا پاکستان بار کانسل نے اور اب اللہ کے کرم سے پہلی دفعہ پاکستان میں تیس سال پرانا مطالبہ تھا موجودہ حکومت نے اس میں میرے ساتھ تعاون کیا اور منسٹری آف law and justice نے پاکستان میں پہلی دفعہ directorate of legal education قائم کیا ہے جس کے تمام اخراجات وفاقی حکومت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے پہلی دفعہ بجٹ الوکیشن کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے تمام معاشی مجبوریوں کے باوجود سال دوہزار بائیس میں وقلا کے لیے پاکستان بھر کے وقلا کے لیے بجٹ میں الوکیشن کرتے ہوئے پچاس کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ مختص کی اور ہم بغیر کسی تخصیص کے تمام ملک کی جو بار اسوسییشنز اور بار کانسلز ہیں وہ رقم ان میں تقسیم کی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ضروری چیزیں جو ہیں جو کرنے والے ہیں گفتگو آپ نے ملائزہ کی دوسری جانب آپ کو برائی راست لے شرطے ہیں جماعت اسلامی لاہور کی امیر زیاع الدین ان ساری ایڈوکیٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے تعریف ہے لیکن جو مرگی کا بہران پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وزیر تجارت صاحب کو اس کو روکنے سے پہلے مقامی طور پر فیڈ تیار کرنے کا بندوبست کیا جانا چاہیے تھا یہ بد انتظامی ہے اور اس بد انتظامی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہے یہ ناحل ہیں اس ملک میں اقتدار جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو سنبھالنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی معاشیت کا حال برا ہے وفاقی حکومت بار بار دعوے کر رہی ہے کہ ہم سعودی عرب سے اور چائنہ سے جو ہے وہ فنڈز لے لیں گے اور ملک جو ہے وہ ڈیفال کی طرف نہیں جائے گا لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ملک ڈیفال کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور یہ اقتدار کی لڑائی میں ہم ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی مضمت کریں گے اور ان کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں میں نے تو بتایا کہ جماعت سلامی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں جو اس لگت حکومت میں موجود ہیں اقتدار میں سب سیاسی جماعتیں موجود ہیں دیکھیں یہ تو مطلب ہے عجیب و غریب بیان جھوٹ کا بھی کوئی پیر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر یوٹیلیٹی سٹورز پر اور سٹورز پر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں خواتین لائنوں میں لگ کر آٹا لے رہی ہیں وہ کیسے کہتے ہیں اور منی مزدہ ایسوسیشن پر احتجاج کی آرد میں راستوں کی بندش کا الزام پولیس سے مرکزی قائدین سمیت انتیس افراد کے خلاف مقدمات ارج کر دیا مقدمات کے اندراج پر منی مزدہ ایسوسیشن کا ہنگامی اجلاس پیر کے روز لاہور سمیت پنجاب کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش سے متعلق فیصلے کا اعلان کریں گے مزید جانتے ہیں شبیر حیدر سے شبیر آگاہ کیجئے گا پاکستان منی مزدہ ایسوسیشن کو درنا دینا مہنگا پڑ گیا ان کے انتیس افراد کے خلاف مقدمات ارج کر دیا گیا جس کے وجہ سے جو ہے پاکستان منی مزدہ ایسوسیشن کی جانب سے انگامی اجلاس بلایا گیا اس انگامی اجلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا ایسا والے سے میں جانتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان منی مزدہ ایسوسیشن کے مرکزی صدر ہیں حاجی شیر علی کل ہمارے کام یا مذاکرات کے بعد ذمہ دار لوگ نے ہمارا ڈراما کیا ہے ہمارے نتیس لوگوں کے خلاف ایف آیار درج کی رات کو ہمیں ایک بھی بتا لگا کہ آپ کے نتیس لوگوں کے خلاف ایف آیار درج ہو چکی ہے اس کا ہم نے آج حقامی انجلاس بلایا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پیر والے دن پریس کانفرن کریں گے جس میں اگرے لاحے عمل کا اعلان کریں گے بقیدہ طور پر اور پنجاب اور لاہور کے تمام دازری خارجی راستے بند کریں گے تمام مشہوروں احتجاج کریں گے اور جب تک یہ ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوتے اور ہمارے جو ایف آیار یہ کینسل نہیں کرتے تب تک ہم چینسل نہیں بیٹھیں گے ان کو یہ ایف آیار کینسل کرنی پڑے گی جو ہمارا پور امن احتجاج تھا اس میں انہوں نے بہت ہمارے ساتھ زیادت کی ہے گرفتار کرنا تھا موقع پہ دیتے ہمارے لوگوں کو بند کرتے ہمیں بند کرتے ہماری گاڑیوں بند کرتے یہ پیچھے سوار کیا ہے اس کو ہم پرداشت نہیں کریں گے جی بلکل جیسے آپ نے تنیا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جو ایف آیار ہے وہ دجکی کی ہے اور اس میں اصل پنجاب پلیس کے عالی حکام بھی ذمہ داران ہے کیونکہ کسی بھی عالی آف سر کی پرمیشن کے بغیر یہ ایف آیار نہیں ہوتی اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایف آیار دینی ہی تھی تو یہ مذاکرہ سے قبل دیتے یا جب ہم وہاں پہ درنا دیئے بیٹھتے تھے ہم کہ ہمیں وہی پر گرفتار کرتے اور اس حوالے سے ان کا یہ اب آج جو اجلاس ہوا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیر کے روز پریس کانفرس کر کے اگلا لائے عمل دیں گے کہ لہور سمیت پنجاب کے جو داخلی خارجی راستے بند کرنے کا ڈیڈ لائن دی جائے گی جی شکریہ شبیر آپ کا اجلاس منصوبے پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا جائے گا سین العابدین سے تفصیلات جائیں گے سین بتائی کا اس اجلاس میں کن کے نمو پر تبادلہ خیال کیا گیا نم فاروق یہ کلمہ چوک انڈر پاس کی ری مولڈنگ منصوبے پر اس وقت تعمیراتی کام جاری ہے تاہم منصوبے میں مبجنہ طور پر تخیر کے خطشات پیدا ہو گئے ہیں سی بی ٹی پنجاب نے اس سے کبل فیبریری میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس منصوبے میں پچیدگی آنے کی وجہ سے منصوبہ مارچ تک مکمل ہونے کا امکان ہے اسی تناظر میں سی بی ٹی پنجاب اور کلمہ چوک انڈر پاس ری مولڈنگ منصوبے کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت سی ای او سی بی ٹی پنجاب عمران امین نے کی اجلاس میں سی بی ٹی پنجاب بھلے وارڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس ری مولڈنگ منصوبے پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر سی ای او کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اہم شہراؤں کو پی ایس ایل سے پہلے ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا مارچ دو ہزار پیس کے شروع میں ہی سی بی ٹی پنجاب بھلے وارڈ کے دونوں بیرلز کو بھی مکمل فال کر دیا جائے گا عمران امین کا کہنا تھا کہ ابھی تک جتنے بجڑ کا تکمینہ لگایا گیا تھا اس کے مطابق چل رہے ہیں اس جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ انڈر پاس کی دو ہزار ریٹیننگ پائلز میں سے سترہ سو پائلز مکمل کر لی گئی ہیں آئندہ چند دنوں میں انڈر پاس کی ایک بیرل کی چھت مکمل طور پر مکمل کر دی جائے گی اس اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کلمہ چوک انڈر پاس بی مولڈنگ منصوبے کی تکمیل کے بعد سی بی ٹی پنجاب اخلے منصوبوں بہت شکریہ زینب کا مولڈن میں آگے بھڑے اور بات کریں نئے سال میں مہنگائی کے نئے ریکارڈ کی آنان اور روٹی مزید مہنگی ہوگی گندم اور آٹا مارک کے حکومتی کنٹرول سے آزاد چکی آٹے کی قیمت پہ دس روپے فی کلو کا ریکارڈ اضافہ ساتھ روز میں آٹا بیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ملکی تاریخ پہ پہلی بار چکی آٹا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو فروخت ہونے لگا عبدالقادر سے مزید جانیں گے جی عبدالقادر آج بلکل آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا روجان جاری ہے چکی مالکان کی جانب سے آٹا دس روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا اور نئی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے آہ لاہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن کی جانب سے نئی آہ جو نرخ نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا اور تمام چکی مالکان کو یہ نرخ نامہ جو ہے اب وہ بھیجوا دیا گیا اور اس پر عمل درامت بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور اس حوالے سے چکی مالکان جو ہیں ان کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ یا غلہ منڈیوں میں گنتم کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہیں جو کہ آٹے کی خریداری کے لیے آئینی سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائے گا من آٹا لے کے جاتے پینتی کلو لے کے جاتے ہیں پانچ ہزار پر کا لے کے جاتے ہیں پہلے تو ہم لے کے جاتے تھے دوزہ اٹھاڑا سو کا اب بہت زیادہ مہنگا ہو گیا آتا گریب آدمی بہت زیادہ مر رہا ہے مزید ہی ہے آٹے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے آج بلکل آپ نے جو ہے ساریف کی گفتگوزنین کا کہنا ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہویا ہوتا ہے اور ایک ماہ کے لیے ایک من آٹا لے کے جاتے ہیں لیکن اب آٹے کی خریداری جو ہے وہ مشکل سے مشکل ادھر ہوتی جا رہی ہے آٹے کی قیمت چکی آٹے کی قیمت جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے شکریہ آپ کا عبدالقادر اور پنجاب میں گندم کوٹا کم ملنے کا معاملہ اٹھایا تو محکم خوراک افسران کو ہوش آ گیا پنجاب بھر میں یومیا اکیس ہزار ٹن گندم کوٹا بڑھا کر تئیس ہزار کر دیا گیا لاہور میں چار ہزار نو سو میٹرک ٹن کے بجائے اب پانچ ہزار چار سو میٹرک ٹن گندم دی جائے گی ریپورٹ کر رہے ہیں میانک پر پنجاب بھر میں دو ہزار میٹرک ٹن سرکاری گندم کا کوٹا بڑھا دیا گیا شہر لاہور کو پانچ سو میٹرک ٹن اب اضافی سرکاری گندم ملے گی محکم خوراک حکام کے مطابق لاہور میں کہیں بھی آٹے کی قلت نہیں ہے لاہور میں ٹرک پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے دس کلو آٹے کے تھیلے کی فراہمی کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی لازم قرار دی گئی ہے ڈی سی لاہور محمد علی کہتے ہیں جلو موڑ مناوہ شریف پورا ملتان روڈ اچھرا جوہر ٹاؤن نقشہ سٹاپ واحدت کالونی سمیت دیگر مقامات پر سستے آٹے کے پوائنٹس قائم ہیں صبحی وزیر خوراک نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ گندم اور آٹا وافر ہے پنجاب کے پاس ایپرل تک گندم کے زخائر موجود ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز دوسری جانب مٹن بیف چکن کے بعد سبزیاں بھی پہن سے باہر ہو گئیں سرکاری ریلسٹ میں آٹھ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا مزید جانیں گے عمران اکبر کیس ریپورٹ میں مہنگائی کا جن بے قابو حکومتی نرخنا میں بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے سرکاری ریلسٹ میں آٹھ سبزیوں کے دام مزید بھڑ گئے مارکٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس فروکت ہونے کا بھی انکشاف پیاز دو سو پندرہ کی بجائے دو سو تیس روپے فی کلو فروکت ہونے لگا ٹماتر باسٹھ کی بجائے اسی روپے فی کلو تک بکنے لگا لیسن تین سو دس کی بجائے چار سو روپے جبکہ ادرک تین سو ساٹھ کی بجائے چار سو بیس روپے فی کلو فروک ریدار کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے اتنے پیسے نہیں کہ اب مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں سبزیوں کے ساتھ پھلوں کے قیمتیں بھی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں سیب دو سو پچپن روپے کیلے ایک سو روپے فی درجن جبکہ انار بدانہ پانچ سو بیس روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے کیمرامین زیشان کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز شدید سندھ موسم میں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ کا سیصلہ جاری فیڈر ٹریپ ہونے اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث بھی بجلی کی بندش معمول بن گئی لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہی پریشان کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں آتف فرویل سرد موسم میں بھی لیسکو کو بجلی کے بہران کا سامنا لوڈ شیڈنگ کا جن دن با دن بے قابو ہونے لگا بجلی کی الانیا اور غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لیسکو کو ایک سو میکا وارڈ بجلی کے شارڈ فال کا سامنا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی شہری کہتے ہیں موسم سرما میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو موسم گرما میں کیا حال ہوگا دوسری جانب شدید ان کے باعث لیسکو ٹرانسمیشن لائنوں کو فنی خرابیوں کا بھی سامنا ہے کیمرامین ساجید علیاز کے ساتھ آتیف پرویز لاہور نیوز کل میرے دوست کو دو گاڑیوں میں کچھ لوگوں نے لاہور سے اٹھا لیا کافلی کے رہنما مونس لاہی کا الزام اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایف آئیے والے قسمیں کھاتے ہیں ہم نے انہیں نہیں اٹھایا ان کو مجبور کیا جائے گا کہ پرچا دو آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ کل میرے دوست کو دو گاڑیوں میں کچھ لوگوں نے لاہور سے اٹھا لیا کافلی کے رہنما مونس لاہی کا یہ الزام سامنے آیا ہے اپنے ٹویٹ پہ انہوں نے مزید بھی کہا کہ ایف آئیے والے قسمیں کھاتے ہیں ہم نے انہیں نہیں اٹھایا ان کو مجبور کیا جائے پرشا دو آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ مونس لاہی کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا اور انہوں نے کہا کہ کل میرے دوست کو دو گارڈیو میں کچھ لوگوں نے لاہور سے اٹھایا کافلی کے رہنما مونس لاہی کا یہ الزام سامنے آیا ہے اور مسرد جمشی چیما اس بارے میں کہتی ہیں کہ عوام مہنگائی اور گربت کے بوجھ تلے دپ رہے ہیں حکمران ٹولے کے بچے عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو کبھی نہیں بھولیں گے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرپ مافیا کی بجائے عوامی ووٹ کی طاقت سے ہونا چاہیے مسرد جمشی چیما کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں عوام مہنگائی اور گربت کے بوجھ تلے دپ رہے ہیں جبکہ حکمران ٹولے کے بچے عدالتوں سے بھری ہو رہے ہیں اور عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو نہیں بھولیں گے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرپ مافیا کے بجائے عوامی ووٹ کی طاقت سے ہونا چاہیے آگے بڑھر بات کریں تحریک انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سیمینار کا فیصلہ مکل کے روز لاہور میں سیمینار کا انکاہ دیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کریں گے تحریک انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سیمینار کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس پر منگل کے روز لاہور میں سیمینار کا انکاہ دیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان ویڈیو لنگ کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کریں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ منگل کے روز لاہور میں سیمینار کا انکاہ دیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی امرانکان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے کاف لیک اور پی ٹی آئی میں کرسی کا فائنل گیارہ جنوری کو ہوگا قائم مقام سردرز پیپلز پارٹی وصلی پنجاب رانہ پارک سعید کا اس پارے میں کہنا ہے کہ پنجاب میں غیر فطری سیاسی اتحاد کا انجام سب کو نظر آ رہا ہے پنجاب کی صورتحال گیارہ جنوری کو جو کرسی کی جنگ ہو رہی ہے اس کا فائنل ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ معاملات کس طرف جا رہی ہیں اور اسی طرح سے یہ جو اتحاد ہے یہ اب غیر فطری اتحاد بن گیا ہے تو اس کا فائنل جو ہے وہ بھی گیارہ بھی ہونا ہے اور اس میں کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں بنتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات نہیں چلیں گے اور ہم کسی طرح سے بھی اس اسمبری کو سیاسی بینٹ نہیں چڑھنے دیں گے